ماذب الہترام اسٹیج کی رونگ علماء کرام سعدادی کرام بذنوں دوستو عصد باب معاملہ عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ محفل مرحمہ سکینہ بین کی عصار سواب کے لئے ان کے لئے دعا بفرد کے لئے منقل کی ہے ہم تمام اسی لیے شریف ہوئے ہیں گولنا بھی ثواب ہے سننا بھی ثواب ہے اس محفیل میں صرف بہتنا بھی ثواب ہے ایسی مبارک محفیل اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسید فرمائی ہے کہ مسلمان سب کچھ گھل گیا اپنے اسلاموں کو گھل گیا اپنی تاریخ گھل گیا سنکلت اور کارنا میں بھول گیا آج چودہ سو سال کے بعد اگر مسلمان کچھ نہیں بھولا تو صرف محفیل ملا نہیں بھولا سبحان اللہ کیوں نہیں بھولا اس لیے کہ محفیل ملا اس لیے نہ بھولا کہ ملاد والا ملاد کے بھول نہ بھولا سبحان اللہ آتے ہی دھرتی پر قدم رکھتے ہی مان کی گود سے اتر کر سجدے میں جا کر صرف ہماری خیر خواہی کا اعلان کیا اور کہہ دیا رب حملی امتی رب حملی امتی میرے بھولو اور دوستو وہ ادا کو ہم کیسے بھولے کہ آتے ہی جس نے خود کے لیے نہیں ماں باپ کے لیے نہیں اولاد کے لیے نہیں خاندان کے لیے نہیں رب حملی امتی کہہ کر یہ اعلان خوبیہ دور پہ کہا کہ امت کی خیر خواہی جائی اور پیدا ہونے والا بچہ نبی ہے اس کا خود بھی نہیں دیا لوگ کہتے ہیں کہ چاندیس ساتھ تو نبوت ملی تھی ارے اے جاہلو میرے نبی کی حدیث بھول گئے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو نبی اس وقت تھا میں تو نبی اس وقت تھا جس وقت آدم پانی اور مٹی کی مندل سے گزر رہے تھے ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میں نبی تھا گزرگ اور دوستو ہم ایسے نبی کی ملاد میں نمہ ہوئے ہیں وہ بھی ان سب بھولا چاہے دادی یا ماں کی جارت ہو تو ملات چہلو ہو تو ملات ساتھی ہو تو ملات مگنٹ ہو تو ملات مکان دکان کا اڑھگاڑت ہو تو ملات بچہ بڑی سا میں فاض ہو گیا تو ملات نوکری بھل گئی تو ملات خسل آ گئی تو ملات ارے گم کے موقع پر بھی مومن ملاد نہ بھولا اور کسی کے موقع پر بھی ملاد نہ بھولا اس لیے کہ ملاد والا ہمیں نہ بھولا اسی لیے کہا ہے کہ ملاد نبی کی حرمے فل ملاد نبی کی حرمے فل ان والے عبادت ہوتی ہے ارزب ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تو جنت کی بسارت ہوتی ہے جنت کی بسارت ہوتی ہے میری بلو دوستوں گماہ لگو کو بنا کر گماہ لگو کو بنا کر تمہاری نات پڑھو گماہ لگو کو بنا کر تمہاری نات پڑھو اور درودِ باق سنا کر تمہاری نات پڑھو نات پاک کیا ہے میری بلو اور دوستوں یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود نے نات پڑھی ہے اور سب سے پہلے نات پڑھنے والی ساتھ باہدہو لا صحیح اللہ تبارک و تعالی کی ہے تو یہ نات کس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ گماہ لگو کو بنا کر تمہاری نات پڑھو درودِ باق سنا کر تمہاری نات پڑھو بزو بنانے کو مل جائے آبِ زمزم تو بزو بنانے کو مل جائے آبِ زمزم تو مل جائے آبِ زمزم تو الگو صلی اللہ بیچا کر تمہاری نات پڑھو اللہ 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 الگو صلی اللہ بیچا کر تمہاری نات پڑھو آج لوگوں کو نات بھی نہیں پسناتی یہ سننی مولوی یہ سننی پیر مت نات پاک کی جلسے کرتے ہیں نات پاک کی بے پیرے دیں ارے کمبت نات کیا ہے تُو نے اگر عشق محبت اور عقیدت کے ساتھ کلامِ باق قرآن کو پڑھا ہوتا تو قرآن کا ایک ایک قرب ناتِ مصطفیٰ ہے ایک ایک قرب ناتِ مصطفیٰ ہے عقیدت کے ساتھ پڑھو دل میں محبت بسالے اور آنکھوں کے اندر عشق کا سلمہ لگا لی تجھے قرآن ناتِ پاک کا مجبوع نظر آئے گا تو بزرگوں دوستو کہ لب کیا بیاں کرے اس ادنا گولام کے لب کیا بیاں کرے اس ادنا گولام کے لب کیا بیاں کرے اس ادنا گولام کے اللہ جانے مرتبے خیر العنام کے اللہ جانے مرتبے خیر العنام کے اور یارے جو یاروں جو چاہتے ہو شفاعت رسول کی اور کسی کو چاہنا ہے نہیں ہماری بکسیس ہو جائے شفاعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جائے کہ یاروں جو چاہتے ہو شفاعت رسول کی تو توپِ عدم سے بھیجو توپِ عدم سے بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حفیر اللہ مطرم ذراکھ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مجھے برداس کرنا ہے یعنی دو چار گھنٹے میں نکالوں پانتس منٹ کے لیے آئیے مل کر ہم سب ہمارے تمہارے بلکہ سب کی آتا و مونا ساتھ یہ قوسر صاحبِ محصر رحمتِ عالم نورِ مجسم حضور پور نور احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ رسالت وعالِ رسالت میں ملد آوازتیں توپِ دور پیشتی گئے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حفیر اللہ سبارک و تعالیٰ مومنوں پر احسان کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَلْمُمِنِينَ آئیِ بَا سَفِیْهِ رَسُولَلَّ قرآن میں رکھ جانا فرماتا ہے بے سمار نعمتوں سے ہمیں اس نے نواد آئے مَا دیئے باپ دیئے اولاد دی بیوی دی بچے دیئے ذرد دیئے روزی دی روزی دی عزت دی علمت دی عمل دیا عددہ دیا کیا کیا نہ دیا حکومت دی نعمتوں پہ نعمت ہے نعمتوں پہ نعمت ہے نعمت پہ نعمت ہے مولنے کے لئے زبان دی دیکھنے کے لئے آنگ دی سننے کے لئے کان دی چلنے کے لئے پہل دی کان کے لئے ہاتھ دی سوٹنے کے لئے دماغ دیا یہ سارا بجار میں ملتا ہے رب نے دیا ہے اس کی نعمتیں ہیں اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا میرا تم پر احسان ہماری پروریس کرنے کے لئے ماں اور باپ دیئے ماں کے دل میں ممتہ نہ ڈالی ہوتی باپ کے دل میں سر فقط نہ ڈالی ہوتی باپ اتنی محنت اور مسرکت کر کے ہماری پروریس نہ کرتا ماں ممتہ کے مارے ہم کو رونے نہیں دیتی ہمارا رونا اس کو گوارہ نہیں ہوتا تھا میری بھنور دوستو وقت نہیں ہے کہ میں یہ سارے چیزوں کا آسومار کرتا جانوں لیکن رب تبار کو سالہ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی نہیں کہتا کہ بدو میرا تم پر احسان ہے ارے دوسرے کسی پر نہیں مومنوں پر احسان ہے لیکن من اللہ علیہ المومنین ہے اس بات ابھی ہم رسول اللہ کہ بے سکت ہم نے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا تم میں سے اس کا رسول بھیج کر تو ثابت یہ ہوا کہ انسان احسان کب جتاتا ہے جب کوئی بڑا کر دیتا ہے میرا تم پر یہ احسان ہے تو تکلیف میں جا میں نے تکلیف جریف کری تیرے کو تو سجا ہو جاتی اگر میں رامی نہ ہوں میں نے جوانت نہ دی ہوتی کیا کیا لوگ احسان جتلاتے ہیں جیسا کوئی بہت بڑا کام کر ڈالا ہو میرے بھنگو اور دوستو تیرے کو تو یہ جمین نہ ملتی اگر میں نہ ہوتا تیرا مکان نہ بنتا اگر میں نہ ہوتا تیری بیٹی کی ساتھی نہ ہوتی اگر میں نہ ہوتا اور ایک بھوڑا سا معمولی کام کرتا ہے انسان انسان پر احسان جتلا دیتا ہے اور اتنی ساری نعمتوں کے بعد احسان نہ جتلایا لیکن ایک احسان جتلا دیا رب نے رسول دے کر تو ثابت یہ ہوا کہ زمینوں آسون سے بڑھ کر چاند سورت سے بڑھ کر ہوا سے بڑھ کر پانی سے بڑھ کر ارسو کورسی سے بڑھ کر لوہو کلم سے بڑھ کر ارے جنت سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی ذاتیں بات کر گا میرے مسلک اور دوستو سب سے بڑی نعمت ملیں تو اب ہمیں چاہیے کہ بیٹی کی سادھی سے بھی جانا کچھ ہی منائی جائے بیٹی کی جانتی سے بھی جانا کچھ ہی منائی جائے اپنی کامیانی سے بھی جانا کچھ ہی منائی جائے ایک مومن ہونے کے ناتے ہماری ذکمہ داری بنتی ہے ہماری فرق بن جاتی ہے کہ مصطفیٰ کی ملاد کو بڑی خوشیوں کے ساتھ منائی جائے ارے یہاں تک کہ ابھی یہ تو بدعقیدوں کا وہاں پر حکومت ہو گئی ہے دو سو سال سے ان کی حکومت آئی ہے سارے کے جاتے جھوٹے ہیں بدعقیدہ لوگ ہیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں یہ لوگ بچے ہیں کیا دلیت پیس کرتے ہیں دیکھو مکہ ان کے کفجے میں ہے دیکھو مدینہ ان کے کفجے میں ہے ارے پاگل ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ان سے بھی بڑوں کی حکومت مارے چکی ہو ارے اسی کامے میں دین سو سائنٹ تو موت تھے اور اس کی پجا کرنے والے بھی وہاں پڑے ہیں آج ایسے دھوکے اگر حکومت کرتے ہیں تو اس کا مانی یہ نہیں کہ مدینہ پہ قبضہ ہے مکہ پہ قبضہ ہے تو سچے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا رب تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے موقع دیتا ہے موقع دیتا ہے ارے موقع اس طریقے سے دیتا ہے کسی کو دولت دے کے بھی موقع دیتا ہے کہ کیسے استعمال کرتا ہے کسی کو وقید اور بلکل غیب بنا کر مشکین بنا کر بھی موقع دیتا ہے کہ کیسا میرا شکر اور صبر گرتا ہے یہ تو موقع دینے کی بات ہے وہاں حکومت ہے تو وہ حق پہ ہے ایسا مان مت لینا کیونکہ ان کے چلے یہاں بھی ہیں وہ ایسا مانتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں تمہ کہتے ہیں وہاں بھی ایسا ہے ارے وہاں بھی تو وہاں بھی ہے وہ جانت نہیں ہے اس میں کوئی سکھ نہیں جس نے رسول کی سان میں بال برابر بھی بال برابر بھی گستا کی وہ کبھی مومن ہو نہیں سکتا اور گیر مومن جنت میں جا نہیں سکتا گیر مومن کبھی جنت میں جا نہیں سکتا بزرگ اور دوستو تو میں یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کا جسد ہو ہم جتنی بھی خوشیوں کے ساتھ منائے اتنا کم ہے اس لیے کہ یہ جسد یہاں بنائیں گے یہاں بھی فائدے ہیں کل میدانِ قبر میں بھی فائدہ ہونے والا ہی ہے حسن میں فائدہ ہونے ہی والا ہے اور اپنی احسیت کے مطابق مناؤ یہ نہیں میں کہتا کہ ہزاروں خرچ کر دو لاکھوں خرچ کر دو اپنی احسیت کے مطابق مولانا عبدالحق محدث تیزویر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والی حضرت عبدالرحیم وہ بھی محدث تھے وہ ہمیشہ اجھے ملاد کے دن نیاز بناتے تھے اور کئی لوگوں کو آپ نیاز کھلاتے تھے ایک سال موقع پہ ایسا ہوا کہ آپ کے بعد پورا انتظام نہیں تھا خرچ کرے اتنے پیسے نہیں تھے تھوڑی سی رکم پڑی تھی اس سال میں بڑی نیاز نہیں بنا سکتا کیا کروں کچھ نہیں تھا ڈلی کے بازار سے نکلے حصے میں چمونی یا چار آلی پڑی تھی وہ جمانے میں چارہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی تھی ایک اچھو سا حصہ چنے والے کی دکان پہ گئے جو سیکھے ہوئے چنے ملتے ہیں ہم نے یہاں سیکھ چنے کی دکان ہوتی ہے وہاں سے چنے لیے بھونے ہوئے چنے گھر لے کے آئے پاتحہ دیا اور لوگوں میں تقسیم کیے بچوں میں باٹے آنکھ میں آنس ہوتے کہ ہر سال تمہیں دیں گے پکا داؤں لوگوں پھلا داؤں اس سال میں نہیں کچھ بٹنا کا چلو چنے پر فاتحہ دلا دیا جائے چارانے کے چنے پر آپ نے فاتحہ دلا دیا دل میں درد تھا فاتحہ دیتی دبے آنکھ میں سے آنسوں ٹپک رہے تھے رات کو سوئے جللہ کے رسول تصویر لائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ میں اللہ کے حبیب تصریف لائے اور حضور بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ایک تھالی ہے تھالی میں چنے ہیں اور چنے کھا رہے ہیں آقا آلہ آیت الرحیم آج تیرے چنے مجھے مل گئے ہیں تیرے چنے آج مجھے مل گئے ہیں میرے بھنگو اور دوستوں کہنے کا میرا مطلب مقصد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ہزاروں لاکھوں اگر اللہ نے دیا ہے تو خرچو اور یہ خرچہ بیکار نہیں جاتا یہ قبول اور مقبول ہو جاتا ہے قبول اور مقبول ہو جاتا ہے آیت کریمہ کے ترجمے کے درف آپ کی طرف جاؤں بلد آباسِ ضرورتِ بار پڑھ لیجئے سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام و سلام علیکہ یا حبیب اللہ مہترم حضرات وقت کی جنت ہے الوقت شر کرتا چلا جاتا ہوں الرحمن معلم القرآن خلق الانسان اللہ مہترم رحمان اللہ قرآن سکھایا دیکھو قرآن کا ترجمہ سور رحمان ہے کسی دلوں کا کسی واقع ہے ابھی تعلیم کی بات کر رہے تھے مولانا محصور رضا صاحب اور میں تو یہ کہتا ہوں آج کے دمانے کی مسلمانوں کو کہ بھی قرآن کس کے لئے آیا ہے جہونکیوں کے گھر میں عیسائیوں کے لئے آیا اہلہ حمد کے لئے آیا صرف کے لئے آیا جہن کے لئے آیا بدھوانوں کے لئے آیا قرآن کس کے علیہ آیا نانا چھوکری کو دینج میں دینے کے لئے آیا جس کو پڑھتے نہیں آتا اس کو قرآن دیا جاتا ہے آئے کے جب ریواز تو دیکھو جو چھوکری نے قرآن نہیں بڑھا ہم کو کہے دے بابوں خدا جاتا تو ہرامہ نے قرآن لیتا ہوتا ہے شکریہ انشاء چاہدی ماہ پانچے پڑھی بھی ہے تو کہنا قرآن کو آپ کو پڑھنے تو کیوں دیجے ہو قرآن پڑھنے کے لئے ہے سمجھنے کے لئے بھی ہے ہر زباب میں تجیمہ ملتے ہیں اس کا تجیمہ پڑھو گے تو انشاءاللہ دل کے اندر امان کا نور پیدا ہو جائے گا اور پھر آپ قرآن کو نیچے نہیں رکھو گے سینے میں بساؤ گے ابھی آپ تعلیم کی بات سن رہے تھے مالانہ صاحب دینی دنیا میں تعلیم کی بات کر رہے تھے اسکول میں جو بچہ جاتا ہے پانچ میں پڑھتا ہے پیچھے دفتر لٹکا ہے دس کلوں کا وجہ نہیں تو بھی جارا ہواں کا ہو جاتا ہے شکرہ کچھے چوپڑے اٹھا کے نے اسکول میں جاتا ہے پیوسن میں جاتا ہے اسکول کی تعلیم دیکھو کہ بجراتی ہو انگلیس ہو ہندی ہو سنسکر ہو بھوگل ہو اکیات ہو بھگنان ہو سماتھ ساس رہو ساری چوپڑیاں پیچھے اور مدرسے میں جانے والے بچے کو دیکھنا قرآن سینے پہ لگا کے جاتا ہے قرآن سینے پہ لگا کے جاتا ہے یہ پیچھے رکھنے کی کتاب نہیں ہے چھوٹا بچہ سبق دے رہا ہے کہ اسے سینے سے لگا کے لکھو لگا کے نہیں اندر بھی جگا دے دو اندر بھی جگا دے دو چونکر آنکھوں سے لگا لیا اتنا ہی نہیں ارے بندوں کوسیس کرو پڑھنے کی کچھ راتی میں ملتا ہے پڑھو اور سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ کو اسلام کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا آہنٹا کوسیسارلہ آہنٹا کوسیسروللہ